بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ریپورٹنگ میں سارے لوگ آوے آپ لوگوں کو پتا ہے آٹھ طریق کو ایک واقعہ ہوا جس میں الیج کیا گیا کہ پولیس تشدد سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ہلاک ہوا جب مجھے پتا چلا اور باقی ٹیم کو پتا چلا تو ہمارے لئے سب کے لئے بڑا شوکنگ تھا اور ٹھیک ہے پولیس اپنی لوگ کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پر بیٹھے اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفرمیشن آئی کہ وہ جو بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا تو اس کے اوپر ڈاک صاحب نے اور سی سی پیو نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا تو پہلے سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں میرے خواہل ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاک صاحب اور اس کے بعد پھر میں بات کروں ڈاک صاحب کی ڈیٹھ کے بارے میں مکمل انفرمیشن دی جائے تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے چھے بج کے باون منٹ پہ اس سے تین دن پہلے شروع ہو چکا تھا ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جسے دکھا کی چھے بج کے باون منٹ پہ ایک کالے رنگ کی دیگو نے سرویسز ہرپٹل میں لانکے ڈراک کیا فوری طور پر یہ انفرمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیٹس نہ ہو اور آویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں اس کے لیے فوری طور پر آٹھ ٹی او آز کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے ٹی او آز کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص خود اس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف تعلانی کاروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کاروائی مکمل کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکہ لاتے ہوئے اس کو بیٹرہ کیا یہ گاڑی ہم نے اکتیس کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برامت کی اس کے تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بگا دی جائیں گی تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہا سیکیورٹی کی وارش شاروڑ کی بیسمنٹ سے گاڑی برامت ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس کا اس میں خون موجود ہے فورنزکس کرا دی گئی ہے جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایس کے اوپر یہ جب یہ ٹکراتی ہے بریج کے اوپر فورٹرس بریج پہ چے بر کے چونپیس منٹ کے اوپر اور اس کو وہ فورنزکر پہ ڈالتے ہیں وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں ان کی کوئی اس طرح کی سالش نہیں ہے شخص کو مارنے کی سوشل میڈیا پہ جو طوفانے بتمیزی سات بچ کے تیرہ منٹ پہ شروع ہوتا ہے اور تل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی پی ٹی آئی کے اوپر دنڈوں کی ویڈیو دکھا کے سوشل میڈیا کے ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم دنڈوں پہ دنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے دنڈوں والی کی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل جاتے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمتیں خود لیا کے پیش کرتے گی یہ گاڑی چھ بچ کے چوبیس منٹ پہ وہاں سے نکلتی ہے اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں وہ کچھ کرمنلز نہیں ہیں وہ اس کو چھ بچ کے اکتیس منٹ پہ سی ایم اچ کے سامنے دے کے جاتے ہیں لیکن انفرشنٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے انہوں نے اپنے بیان جو دیئے ہیں انہوں نے بتایا ہے جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہسپٹل ہے تو وہاں سے تو واپس مورتے ہیں اور اس کو وہ مختلی چوکوں سے لے کے جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام سی ڈی آرز میرے پاس ہیں ہم آپ سے واٹس ایپ کے شیر بھی کریں گے یہ گاڑی شیر بچ کے پچاس منٹ پہ باس ٹینڈز کے سامنے سے گزرتے ہوئے شالی مار ہوتل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سکس سفٹی ٹو کے اوپر سرویسز ہسپٹل پہن جاتی ہے وہاں وہ ایدھی کیا کیموزس نکل رہی ہوتی ہے اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں سٹیچے پہ ہینڈوور کرتے ہیں وہ بہت ساری تصابیر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں ڈرائیور کا نام جہازیب ہے ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے وہ نشاندہ ہی کر دی گئی ہے اس کی تصابیر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی وہ جگہ دہور میں ہے وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ عدالت میں بیش کر دی جائیں گے ان کی گرستاری ڈالی گئی ہے اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالی کی طرف اس گاڑی کے جو اونر ہے اس کمپنی کے ان کا نام راجہ شکیل ہے ان کی کوئی انٹینشنلی شخص کو قتل کرنے کی ایس سچ نہیں تھی لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بی ٹی آئی کے سینٹر پنجاب کے ایک اہم خورکن رکن ہے وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے بعد یہ باچیر کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارسنٹ ڈیٹھ کی اس شخص کو جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور سی ایم صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیٹھ کو اس انفارسنٹ ڈیٹھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو میس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایم یوز کیا جائے میں آپ کو بلکل کلیر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سالش ناکام ہوئی کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی سکرین شاپ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں میں آپ کو تھوڑے زیادہ وقت نہیں دوں دا یہ قانونی پروسس مکمل ہوگا ٹی او آرز جو باقی ہیں اس کا پیلے ہم حاضر ہیں ایک سوشل میڈیا کے ویڈیو گرفتار کیے گئے مرات گیا پرانی ویڈیوز اس شخص سے بلتی جوٹی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں پولیس کو دھمکیاں دیں گئیں یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دی جائے تھے بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جانی طرف فاسٹیں وقت سیفے چلائے گئے پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم علوم کیا گیا ان تین دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گادنیاں نکال رہے تھے اس وقت ہم شہدہ کی ہم اپنا کام جاری رکھا ہم نے گینس بکڑے ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے ہمارے بندہ کچھے میں زخمی بھی ہوا اس وقت ہم شہدہ کی والداؤں کو میڈلز لے رہے تھے دعائیں لے رہے تھے جب آپ ہمارے بچوں کو برا بدا کہہ رہے تھے اس وقت ہم شہدہ کے بچوں کے ساتھ جا کر یہ مجتمع تک کیا گیا تھا کیا آپ تین سو دو اس کو حضر کرتے ہیں تین سو بائیس پہ عداد کریں گے یا اس کا تین سو بائیس کا نیام سرما دیکھوں گا جو آپ نے بات کی ہے سار نمبر دو جو جو راجب سپلین میں نے کہاں تک یہ آپ کو ڈاکینڈو میٹرز کو جو بات دائیں جو چھاڑ جمائیے کیا دور فوریت کا اندران نہیں ہوتا آپ کے بالکل دیکھی دو سوال ہیں اور اس کو مند کہتی جی پہلی بات میرے سارے بانیوں سے دخواست ہے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا چاہ شام سے کٹھیں چاہ دفتر آجائیں اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے جب کوئی بہت ہوتا ہے وہ فرسٹ انفرمیشن ٹیپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک ڈیڈ بارڈی کونٹ دی ہے وہاں دامہ بہت ہوتا ہے لوگ زکمی بھی ہوئی ہوتے ہیں وہاں ہلاکت ہو رہی ہے وہاں بناتے ہیں ٹیپورٹو لگنا چاہیے چاہے وہ خود سے ہوئی ہو یا کسی خود سے اس کے بعد یہ دفعہ حد ہو جائے گی اب یہ وہ بہت دوسری چکا کریں گے اس میں جو بھی کنوں کے مطابق لفتر آجائے سے بتاہی ہیں وہ دکھائیں جائے گی اور دلخشہ آرڈی دیا جا چکا ہے اور ہمیں گزتائی ہو چکی ہے آئیے سامنے یہ بہت آئیے گا آئیے سارے سارے دو سو ایک باری بات کو تمام چیزیں انہوں نے ناش کو اس طرح دنیش پایا جو گواہی کو چھپانا یہ جھوٹ بولنا ہے اور جو باقی چیزیں مقامی کے مطابق ہماری انویسٹیکیشن کی کرے گی ٹو میمبر جو ہمارا انکوائری کمیشن ہے وہ باقی تمام تین کلاس کے جوابی دے گا جی دائیں ایک ایک کر کے شروع کر لیں سارے باب ایدر سے شروع کرتے ہیں ساروں کے جواب دائیں ایدوانیہ اس کے بار آپ کا سوائے کر لیتے ہیں یہ جو لاسٹ ویڈیو بھی پلیٹل تھی اس میں ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ علی بلال اس ویڈیو میں پیزن مین میں موجود ہے آپ اس کو بلس کر گئے یہ ہی بتایا کہ جب پیزن مین میں موجود تھا آپ نے کس تائمز کو میس کیا ہے یہاں سے اور دوسرا کو ایک میڈیکل ایپورٹ آئی ہوئی ہے اس میں اتھار گیا ہے ایپلالال کے اوپر تشتل کیا گیا ہے میڈیکل ایپورٹ ایمل سی جی اچھا ان دونوں باتوں کا جواب میں دنگا فورشنٹلی میں ڈاکٹر بھی ہوں تینگ ایڈورٹ کا سرکا شاگری بھی ہوں اور بہت سارے میڈیکل کالیج میں پرو بونوں فرنزی سے پڑھاتا ہوں اچھا پہلی بات یہ آگئی کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ویڈیو ہمیں خود پیش کی نا جب یہ ویڈیو آتی ہے وہاں پہ پریزن وین تھی کیونکہ ہمیں کسی ہی کو باتنے شارنے کا نہ کوئی پلین تھا نہ کوئی ویڈلیس تھی کہ کسی کو ککل کر دو نہ پھولی سے کام کرتی آپ کو بتا ہے اب اس شخص کو جو چار پانچ بچے جو پکڑے گئے اچھا اس میں ایتھاری ڈاکسا میں کاٹ رہا ہوں ادھر میں ڈاکسا کوئی تھوڑا سا ہم نے پلین یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ریسٹ نہیں کرنے جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس تیم پلین یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے ہمارا سیاسی کام نہیں ہے ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگ کو پکڑیں اندر کریں سارا کوئی اس تیم ہماری ایسا پالیسی ہم نے کہا تھا پکڑیں گے اور دور کر کے چھوڑ دیں گے موسیم نشتیاب جو واقعی بندے ساتھ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جسا سیم صاحب نے فرمایا یہ ہم نے ان کو وہاں سے دیکھ دیا وہاں پر پریزن مین پر حملہ ہوتا ہے پریزن مین پر ڈرائیور رکل مندی کرتا ہے ان کو لے جاتا ہے فورٹرس تک لے جا کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں چلے جائیں چار لوگ ان میں سے علاق رکشہ لے کے چلے جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ریفائید بھی ہے اور اس کو چھوڑتا ہے وہاں پہ اس شخص کو چھوڑتا ہے کیونکہ گاڑی کے ساتھ اگرام جاتا ہے پہلی باہ اب آتے ہیں میڈیکل ریپورٹ کے اوپر میڈیکل ریپورٹ جو ہے اس میں آپ کو بتاتا کیا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ رونڈ بلنٹ انجری سے ہے یا شارب انجری سے ہے یا فائرام سے ہے یہ ایسا ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میڈیکل ریپورٹ صرف تب بلنٹ انجری پر لکھتی ہے اور بلنس کے اخلاف تشیدل پر لکھنا چاہیے جب کسی خاص جگہوں پر آپ کو بتا ہے کہ بلنس ٹرچر کرتی ہے رولر بھیلتی ہے اور یہ پرانی تقنیک ستی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں اس میڈیکل ریپورٹ میں بلنٹ انجری ہے ایک ایک انجری میں آپ کے ساتھ دسکرسمنگ کر سکتا ہوں گاڑی لگی ہے ڈرائیور بتاتا ہے وکورٹ آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں جتنے دور وہ گرتا ہے وہ بھی دکھانے کے لئے تیار ہوں اس بلنٹ انجری کو سامنے سے لگا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو خواہ جسم کے نازک حصوں پر لگا ہے وہ بھی آپ کو گاری کے ساتھ آپ کو میچ کر کے باہر دکھا دیں گے یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے اس میں کسی ایکیوج نے جو اس کیس میں ہے کوئیسی کو مار کے پولیس پر ڈالنے کی ساتھیش نہیں کی ہے وہ کوئی کے بعد انسان گھمرا جاتا ہے اس کے بچانے کی بھی کوشش کی ہے ایک جگہ وہ ویڈیو میں پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کی نہیں ہے وہ پریشان ہے وہ اس کو اسٹار تک پہنچاتا ہے اس کے بعد اس پر جسٹرہ یوز کیا جاتا ہے وہ انفارچنٹ ہے میڈیکل ریپورٹ میرے پاس آئیے گا ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا میں پوری میڈیکل ریپورٹ کروں گا میں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے ایسے ڈاکٹروں سے بات کی ہے رات دو بجے تک ہی آئے ابلائیٹس کے ہل ڈپارپنٹ نے مجھے مکمل ان تک ایکسیس دی اور ایک ایک چوٹ کا میں آپ کو جواب ہی مل گا اور بتاؤں گا بیچھے سر آپ کا سوال دونے سے ہی میں سے بات ہے ان سے بات ہے ان سے ان سے بات ہے اس کے بعد آپ کی بات ہے سر ایک تو یہ بہام سب سے پیدا ہوا ہے دو شخص پیدا ہوا ہے وہ سرکالی بیان سے ہوا تھا کہ جب پریزرر پرین میں ایک شخص تھا اس کے بارے میں سرکالی ترجمان صاحب برما رہے ہیں کہ یہ تو جسے وہ ریلی نکلیں یہ بڑھو تحریک کی ہے وہاں سے یہ بات پیدا ہوا خاص طور پر پولیس کی طرف سے یہ موقع آیا پہلے بھی کہ آپ کے بات یہ ساری ایمیلیٹس ہے کہ وہ باری کی ٹکر والا کیمرا وہاں پہ بانتا جو ٹکر رگی ہے جہاں یہ کیا ہے بھردا تو وہ پہنا ہے ویڈیو وہ دکھاتے تاکے اس سے بھی پتا لیا ہے یہ دو چیزیں کسی طرح یہ ہے کہ کپرنز وانت جو یہ آپ نے موقع پیش کیا تھا اس کے بعد آپ نے ایمیلیس کو بھی موطل کیا اس کے بات نہیں مانتا ہاں ایمیلیس کو بھی موطل نہیں ہوا ایمیلیس کو بھی موطل نہیں ہوا آپ کے دس سوالوں کے پر دس سوال سے باتا یہ ہے نا آپ کے سائرے سوالوں کے جواں دینا اور میں حاضر ہوں سب سے پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلائنڈ سپوٹ کی ویڈیو اس کی سرکمسٹرنسی ریبیٹنس پہ میرے ساتھ چلیئے سارے کیمروز کی پوزشن دکھائی جائے گی ایک ایک چیز کی جگہ دکھائی جائے گی نمبر دو بہت ساری سٹلز آپ کو نہیں دکھائی گئیں میں نے کہا تھیٹی ون کیمراز ہیں تھیٹی ون الحمدللہ اور شیف سٹی کے کیمراز ٹھیک کرائے جا رہے ہیں اکتیس تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءالت اللہ اس میں بہت سارے اور دعوے کے سولہ سو کیمراز بھی ہم نے شامل کی ہیں coming back to them یہ ویڈیو ہے نا جی جس پہ سرکاری ترجمات پی آر او آئی جی کا اسٹر نایاب ہیں ہم نے فیصلہ کیا مجھے ویڈیو بھیجی گئیں میرے بہت سارے اس کمرے میں پیارے صافیوں نے ویڈیو بھیجی کہ آپ کی واردہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں میرا اس کے اوپر بھی میں یہ موقف تھا کہ میں ایک دفعہ دوں گا سچ دوں گا آپ کی واردہ نیک خاتون ہوگی آپ کی واردہ جہاں کوئی اچھی تعلیم دی ہوگی مجھے یقین ہے ان کے بیروں کے نیچے بھی اسی طرح جنت ہے جس طرح ہماری واردہوں کے نیچے آپ یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں کیا اپنی واردہ کے سامنے نکال سکتے ہیں کیا ان کی دیوی تعلیم کا حصہ ہے اور اپنی یاد رکھئے اپنی واردہ سے کچھ یہ گا کہ جو شخص گالی کے لئے پر کچھ بھول کر رہا ہے کیا وہ اپنے دوست ہیں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے اور سچت بنے اب تیسری بات کہ پوچ مارکن ریپورڈ پر ہمیں سیسپنٹ کر دیا کوئی نہیں میری کالوں سے ملقات ہوئی میں ان سے ملا اور اس کے بعد میں نے ان سے ساری بات کی آپ کو تمام تصاویر شیئر کی جائیں گی تمام جگہ دکھائی جائیں گی میں نے آپ کو اس کیا میں حاضر ہوں مجھے بہت میڈیا رہے ہیں دوستوں نے کہا کہ میڈیا میں بات کریں جب میں نے نہیں کی اور جب بجھے میں ان سے بھی مدلا دی جائیں گا یا آجوں میں دوستوں نے اٹھائی جائیں گے سب یہ بتائیے گا سب یہ بتائیے گا سارے کے جواب دوں گا فرمس جو آپ نے بھی ریپورڈ کا ذکر کیا ہے اس مارکن ریپورڈ میں اپنے لیگل کا اس میں کلند چیز ہوا ہے بلان ڈراما بہت اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اوجیکتیں استمبال ہو کوئی ڈرڈا کریں دیکھیں تو یہ تشکت کیسے میں کیا ایک اس کو بلکل کلیر لی ایکسپریل کریں اگر آپ نے نہیں کیا فریس میں نہیں کیا تو پھر کس نے تشدل کیا پھر ایک سوال کریں بڑا امپورٹن سوال ہے پھر اس کے بعد دوسرا سوال بھی کچھ دیں گا پھر ایک سوال کریں بڑا امپورٹن تینکیو ایریمیس جو میڈکل ریپورٹ ہوتی ہے وہ اس ایف آئی آر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر انتہائی سنسیٹلی کرتا ہے ہمارا رہے ہیں ویری ہیپی اس میں کوئی چیز کبر نہیں اتنی لمبی میڈکل ریپورٹ کسی بھی ایکسیڈن کی اتنی غورت نہیں کی ہے میں شکر بزاروں ہیڈ ڈپارمنٹ کا انہیں آنیسٹلی کام کیا تین قسم کی انٹریز یاد رکھیے گا بسیق بات بتا رہا ہوں نمبر ایک فائرہ مینجلی اس کا انٹری وونڈ ایجزٹ وونڈ یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بتاتی ہے نمبر دو انسائز وونڈ گلہ کٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہوگی نمبر تین وہ کوئی فدانہ خاصتہ جو ایسا فیزیکل گون جس کی وجہ سے سکن نہیں پھٹی یا پھٹ گئی اور اس کے اندر بلنٹ ٹراما بلنٹ ٹراما یہ بتاتا ہے کہ فیزیکل چیز زور سے لگی ہے اور اس میں جو زور سے لگی ہے اس کی وجہ سے سکرین اور لیور ڈیمیج ہوا یہ بلنٹ ٹراما اتنا زوردار تھا کہ جب ابڈومن کھولا گیا میں انفرشنیٹ ٹیماتیں کر رہا ہوں کیونکہ اپنے بچہ ہے ان کے والد کے دکھ کا احساس ہے میرا یہ بتانا فرض ہے قوم کو کہ وہ جو بلنٹ ٹراما تھا وہ اتنا شدید تھا جو کسی ڈنڈے شنڈے سے اپنے ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں کہ نہیں آسکتا یہ تمام میڈیکل ریپورڈ بلنٹ ٹراما لکھاتی ہے یہ یہ نہیں کہہ سکتی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بلنٹ ٹراما جائے گی شاید بات یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایکسپیرن ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بلنٹ ٹراما ہے یہ ضرور کہتی بلنٹ ٹراما ہے اگر جس طرح خاص حصوں پر اس کو مارا جاتا تو جا آپ کو بتا ہے بلنٹ ٹراما ہے یہ کوئی بلنٹ ٹراما ہے یہ کوئی بلنٹ ٹراما ہے میرے ساتھ چلیئے میں اس کو کوئی باتا ہوں گا دوسرکہ فرمائیے گا کہ جیساں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آکے رکھا کر دیا ٹرام ٹراما ہے بلنٹ ٹرام ٹر Hong ٹرام 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 ٹرام三 Tages آپ نے آخ ایک موٹس مدی آت Young اس کے دع abs ale تیسر viewer تیسر سوچل میڈی آپ نے کہا جو دو مجھے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ درائیور ہے ہمارے پاس موجود ہے میں وہ بھی آ کے سامنے پیش کروں گا اب اس کے بعد آپ آجئے گی کیسے سوال کرتے ہیں اس کے بعد میں نے نکلوز کرنا ہے میں نکلوز آپ جواب دیکھ رہے گا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں آپ پنجاب کے سرکران اور پولیس کے سیونسا مضبون ہیں کیونکو گالیاں پڑ رہی ہیں تو ہم تو آکے رہنو کرنے کے لیٹھے ہیں تو کیا پنجاب دعوت میں سی کوئی پولیس ہی نہیں بنے کہ ہمیں کوئی میں جواب دے سرکران میں دو پیس پر رہا جس کا جو پیس پر جاتا ہے جو ہے وہ غلی سوال کرتے ہیں آپ کو امت کا کام نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دو قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں اس کے بعد سیم صاحب اس کا جواب دیں گے دو قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں ایک ذات کو کہ کیا بلال کمیانہ ایک ظالم شخص ہے اور اسمان انور کے پیرنٹس کیسے ہیں پور میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے ہم جو چاہیں کریں جہاں سٹیٹ کو ڈالی پڑے گی اس ریاست کو ڈالی دیں گے اس ملک کو ڈالی دیں گے اس مہدنے کو ڈالی دیں گے جس نے اٹھارہ سوش چہید کرائے ہیں اس ادارے کو ڈالی دیں گے جو بورگرز پر پر کھڑا ہے اور اس ایجنسی کو ڈالی دیں گے جو دیشت گردی صاحب کو روکے کھڑی ہے تو پھر سٹیٹ ایکشن میں آئے گی اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن ایک سیکن میں نے ایک سیکن میں نہیں ایک سیکن ایک سیکن میں نے میں نے نکل لیں آپ کو آئی جی صاحب ابھی سارے جواب دیں گے سارے جواب دیں گے ایک سیکن میں کنکل لڑ کر دوں آپ کو ڈاکسا بیٹھے ہوئے ہیں سارے منشٹر صاحبان بیٹھے ہوئے سارے جواب دیں گے دو چیزیں ہیں پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی میری ذات کی گالی کے معاملہ ہے ڈاکساہب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے بلال کمیانا صاحب کی ذات جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا لیکن یہ مجھے پتا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی ان کو پتا تھا ان کو پتا چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا عمران خان صاحب کو بتایا اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان دونوں نے پریس کانفرنس میں لیج کیا ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں 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 جو مرضی ہو موسن اکبی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں ہمیں اٹلیس ہماری حد تک نکال دیں اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی شکیل کیا نام راجہ شکیل راجہ شکیل کے ساتھ انمول تھیں ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کر آیا اس کو میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈی سائٹ کرتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا میں نے یہ بھولنے والا چیز انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات ہی پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے جو میرا خال ہے اس سے بڑا کرائم بھائی پولیٹیشن تو صادق اور امین ہے آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بور رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ڈینکیو باقی سے دکھا جاؤ ڈاکٹر امین